اسلام علیکم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہرپان نہائیت رہم کرنے والا ہے چکن مٹن بیف کی کڑھائی چھوڑیں کیونکہ بکرہ ایت پہ بہت کھالی آج ہم بنائیں گے مزیدار سبزی کی کڑھائی یعنی لوکی کی کڑھائی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ سبزی مہینے بعد بنائیں یا دو مہینے بعد بنائیں بچوں نے پھر بھی نہیں کھانی ہوتی ہے تو آج ہم سبزی کے ساتھ کچھ ایسا کرنے والے ہیں کہ بچے مزے لے کر کھائیں گے کیونکہ جب سبزی کو آپ ایک ہی طریقے سے بنائیں گے تو ظاہر ہے سبزی کو دیکھ کے بچوں نے بھاگی جانا ہے تو چلیے پھر یہاں پہ یہ مزیدار سی لوکی بنائیں گے اور بچے بھی مزے لے کر کھائیں گے کس طریقے سے بنے گی اس کے لیے ریسپی دیکھیں ریسپی پسند آیا چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے سٹارٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھا کلو میں نے لوکی لی اس کو دھو لیا چھلکے اتار لیا اور اس کے بعد لوکی کی کٹنگ کریں گے لوکی کے پیسز میں نے چھوٹے رکھے ہیں وجہ یہ ہے کہ جب ہم سبزی کے پیسز بڑے رکھتے ہیں تو بچے کیا کرتے ہیں کہ سبزی کو سائٹ پہ کرتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ سبزی کو چھوٹا چھوٹا کٹیں تاکہ مسالے میں سے بچے لوکی کو یا پھر سبزی کو الگ نہ کر سکے اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوگی ایک چھوٹے سائز کی پیاس اور تین میڈیم سائز کے ٹیماتر لیں گے تاکہ اچھی گریوی بنیں ٹھیک ہے اب ہم کوکنگ سٹارٹ کریں گے تو پین میں یہاں پہ ہم ڈالیں گے آدھا کپ آئل ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے لوکی آنچ کو میڈیم کر دیں گے اور میڈیم آنچ پہ ہم لوکی کو پہلے فرائی کریں گے اتنا فرائی کریں گے کہ لوکی پہ ہلکا سا گولڈن براؤن کلر آ جائے تقریباً دو سے تین منٹ تک اس کو فرائی کریں گے تقریباً تقریباً 85% تو لوکی یہاں پہ گل جائے گی فرائی ہوئی لوکی کا جو ٹیسٹ آئے گا کڑائی میں وہ بہت ہی مزیدار آ جائے گا اور بچے جو ہیں نا اس کو انشاءاللہ ضرور پسند کریں گے تو یہ دیکھیں بڑا اچھا سا کلر آ گیا ہے یہی کلر ہمیں چاہیے اب ہم کیا کریں گے یہ جو لوکی ہے اس کو ہم نکال لیں گے اس طرح سے لوکی یا پھر آلو کوئی بھی سبزی فرائی کر کے اگر آپ گریوی میں ڈالتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ بڑا اچھا آتا ہے اب یہ دیکھیں لوکی ہم نے یہاں پہ نکال لی ہے آئل میں یہاں پہ تھوڑا سا کم کر دوں گے کیونکہ یہ زیادہ ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہاف ٹیبل سپون لیسن ادرک کا پیسٹ اور لیسن ادرک کو بھی سب سے پہلے ہم فرائی کریں گے اس کا جو کچھا پن ہے وہ بس ہم نے ختم کرنا ہے دو منٹ ہم اس کو فرائی کریں گے جب لیسن کی خوشبو آنا سٹارٹ ہو جائے گی تو بس پھر ہم باقی کی چیزیں ڈالیں گے اب یہ دیکھیں لیسن پہ بڑا اچھا سا کلر آ گیا ہے فرائی ہوئے لیسن کی خوشبو آ رہی ہے یہ جو پیاس میں نے آپ کو دکھایا تھا اس کو میں نے بلکل باریک چوب کیا ہے پیاس کو بھی ہم یہاں پہ فرائی کریں گے ایک منٹ کے لیے ہلکی سی پیاس یہ نرم ہو جائے بس ہم نے اس کو اتنا فرائی کرنا ہے جب پیاس ہلکی نرم ہو جائے گی تو ہم اس میں ٹیماتر ڈالیں گے ٹیماتر میں نے بلکل باریک اس میں کٹ کے ڈالیں گے تاکہ یہ جلدی گل جائیں آپ چاہیں تو اس کا پیسٹ بنا کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں ایسی ڈالوں گی ٹھیک ہے اب ہم اس میں مسالے ڈالیں گے مسالے بلکل سیمپل سے جائیں گے ہاف تی سپون لال مرچی پاؤڈر ڈائے گا اور ہاف تی سپون حلدی ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ اور ون ٹی سپون نمک ہم تھوڑا سا مکس کر لیتے ہیں تاکہ یہ ساری چیزیں مسالے اور یہ جو ٹیماتر ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے مکس ہو جائیں اور اس کے بعد آنچ کو میں بلکل ہلکا کر دوں گی اس میں پانی نہیں ڈالوں گی آنچ کو ہلکا کر کے کور کر کے ہم تین سے چار منٹ کے لیے اس کو پکنے دیتے ہیں ٹیماتر اچھے سے گل جائیں اور اچھا سا مسالہ ہمارے پاس تیار ہو کر آ جائے تو یہاں پہ پانچ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ میں نے پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا اب دیکھیں ٹیماتر بلکل گھول چکے ہیں اپنے ہی پانی میں آنچ کو اب تیز کر دوں گی کیونکہ یہ جو پانی ہے یہ نہیں چاہیے اس کو ہم ڈرائے کریں گے پس اس کو بھونتے جائیں گے اور اس پانی کو ڈرائے کریں گے اور یہ جو مسالہ ہے یہ اچھا سا تیار ہونے دیں گے اگر کہ ماتر اس میں تھوڑے بہت ثابت ہیں تو یہ دیکھیں اب یہ بلکل مسالہ ہمارے پاس ماشاءاللہ سے تیار ہو گیا ہے مسالوں کی بڑی اچھی خجبو آ رہی ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے لوکی اب دیکھیں یہ جو لوکی ہے یہ 70 سے 80% تک تو گلی بھی ہے ہلکی سی کسر ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے میں آدھا کپ جتنا ڈالوں گی اس میں پانی کا اور اس کو تھوڑا سا ہم مکس کریں گے تاکہ جو لوکی میں تھوڑی بہت کسر ہے وہ پوری ہو جائے اور لوکی بہترین گل جائے اس کو مکس کریں گے اور اس میں باقی کی چیزیں ڈالیں گے 1 ٹی سپون کٹا ہوا زیرہ اور 1 ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے کٹا ہوا دھنیا اس کے علاوہ 1.5 ٹی سپون کٹی ہوئی کالی مرچ اور کسوری میتھی ہم اس میں ڈالیں گے 1 ٹی سپون اس طرح سے توڑ کے ڈالیں گے اور اس کو مکس کریں گے تاکہ سارے مسالے پہلے اچھے سے یہاں پہ مکس ہو جائیں آنچ کو ہلکا ہی رکھا ہوا ہے کیونکہ ہم نے جو پانی اس میں ڈالا ہے اس پانی کو ڈائے نہیں کرنا ہلکی آنچ پہ میں اس کو کور کر کے تقریباً 5 سے 6 منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دوں گی جو تھوڑی بہت کسر ہے لوکی میں وہ پوری ہو جائے اور لوکی بہترین سی گل جائے یہاں پہ 5 منٹ کے لیے میں نے اس کو کور کر کے رکھا تھا ڈھکن اٹائیں گے اور یہاں پہ بہترین سی لوکی گل چکی ہے لیکن ہلکا سا پانی ابھی بھی اس میں موجود ہے ٹھیک ہے یا پانی ہم ڈرائے کریں گے جب تک ہم کچھ اور چیزیں ڈالتے ہیں کیا کیا چیزیں ڈائیں گی یہ میرے پاس موٹی والی ہری مرچیں ان کی خوشبو بھی بڑی اچھی ہوتی ہے بڑا اچھا فلیور ہوتا ہے لیکن یہ تیکھی بلکل بھی نہیں ہوتی ہیں تو یہ میں اس میں تین کاٹ کے ڈالوں گی اس کے علاوہ ہاف ٹیبل سپون میں ڈالوں گی اس میں لیمن جوس اور ایک چھٹکی یا پھر ون فو ٹی سپون میرا ہومیٹ پسا ہوا گرم مسالہ تھوڑا سا اس میں جائے گا ہرا دھنیا اور اس کو اچھا سا کریں گے مکس بڑی اچھی چٹپٹی یہ لوکی کی سبزی تیار ہوتی ہے لوکی کی کڑھائی تیار ہوتی ہے بچے ضرور انشاءاللہ پسند کریں گے اس طریقے سے اگر چٹپٹی آپ سبزی بناتے ہیں تو اب میں کیا کروں گی آنچ کو ہلکا ہی رکھا ہوا ہے اس کو کور کر کے دو منٹ ہم دم پہ رکھیں گے جو چیزیں ہم نے ابھی ڈالی ہیں ان کی خوشبو نکل کر آئے تو دو منٹ کے بعد ڈھکن اٹائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ دیکھیں اب بہترین لوکی کی کڑھائی یہاں پہ تیار ہو چکی ہے یہ جو حریم مرچوں کی خوشبو آئی ہے اس کی کیا ہی بات ہے بڑی اچھی یہ موٹی والی حریم مرچوں کی دالیں گے پلیٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی گوشت بہت کھا لیا ہے گوشت کی کڑھائی ہم نے کھا لیا ہے لیکن آج اگر سبزی کھانے کا دل چاہ رہا ہے اور وہ بھی مزیدار تو بنائیں مزیدار لوکی کی کڑھائی جو کہ چٹ پٹی بھی ہے اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے بچوں کو انشاءاللہ ضرور پسند آئے گی تو تھوڑا سا اوپر سے میں نے مزید ہرا دنیا ڈالا ہے تو یہ جی سبزی ہماری یہاں پہ تیار ہو چکی ہے اب دیکھیں میں نے اس میں لوکی بلکل چھوٹی چھوٹی کر کے ڈالی ہے کیونکہ سبزی کو ہم اگر بڑے پیسز میں ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ بچے بڑے سمارٹ ہوتے ہیں سبزی کو سائٹ پے کرتے جاتے ہیں اور صرف مسالہ کھاتے ہیں اب یہ بلکل مسالے میں لوکی مکس ہو چکی ہے بچے اس کو بلکل بھی سائٹ پے نہیں کریں گے بلکہ یہ اتنی مزیدار ہے کہ یہ بچے جو ہے نا پڑے مزہ لے کر اس مسالے کے ساتھ اس سبزی کو انشاءاللہ کھائیں گے تو یہاں پہ میں ٹرائے کرنے جاری ہوں اور یہ جو ہری مرچ ہے نا یہ بہت ہی مزیدار ہوتی ہے تو میں اس کو اس کے ساتھ پرائے کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے یہ مزیدار سی سبزی ضرور بنانی ہے مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسی بنی